اسلام علیکم یہاں جو میں بنا رہی ہوں وہ ایک سیل کے اندر پائے جانے والے تین کمپارٹمنٹس ہیں یا تین حصے ہیں اب ہم ان کو کریں گے لیبل کیونکہ یہ تینوں کمپارٹمنٹس بہت اہم ہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تین بہت اہم فیزز کی جو کے ملوث ہوتے ہیں ایٹی پی کی آکسیڈیشن میں اور اس کے اخراج میں فیٹی ایسڈ سے ہمارے سیل کے اندر تو یہ یہاں پر پہلا کمپارٹمنٹ اسے کہتے ہیں سائٹوپلازم یہ ہے سیل کا سائٹوپلازم اور یہ دو لکیریں یہاں یہ دکھا رہی ہیں مائٹوکونڈریا کے گرد موجود دو میمبرینز تو اگر آپ کو یاد ہو کہ مائٹوکونڈریا کی ہوتی ہیں دو میمبرینز ایک ہوتی ہے آوٹر جو کہ ہوتی ہے سائٹوپلازم کی طرف اور اس کے بالکل نیچے ہوتی ہے انہر مائٹوکونڈریا میمبرینز ان کو ہم او ایم ایم بھی کہتے ہیں اور آئی ایم ایم بھی اور ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے جو سپیس ہے سے کہتے ہیں انٹر میمبرین سپیس یہاں پر پروٹون گریڈینٹ بنتا ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے لیے اور اب جو یہ جگہ ہے یہ ہوگی مائٹوکونڈریا کے اندر والی جگہ جس سے کہتے ہیں مائٹوکونڈریا میٹریکس اب فیٹی ایسٹ سنتیسز جو ہے یہ ہوتا ہے سائٹوپلازم میں اس کے اندر جہاں پر انزائمز ہوتے ہیں موجود اب دوسری طرف یہ پتا چلتا ہے کہ وہ انزائمز جو کہ ضروری ہوتے ہیں فیٹی ایسٹ کی آکسیڈیشن کے لیے جو کہ نکالتے ہیں سارے ایٹی پیز یہ موجود ہوتے ہیں مائٹوکونڈریا کے اندر لیکن یاد رکھیں کہ سیلز لیتے ہیں فیٹی ایسٹ اپنے سائٹوپلازم میں خون سے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم انہیں ٹرانسپورٹ کریں ان فیٹی ایسٹ کو ٹرانسپورٹ کریں سائٹوپلازم سے مائٹوکونڈریا میٹریکس تک اب یہ تھوڑا سا آپ کو شاید دیکھا ہوا لگے گا کیونکہ ایسا کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے فیٹی ایسٹ سنتیسز میں کیونکہ اس میں ہم سائٹوپلازم میں کچھ ٹرانسپورٹ کرا رہے تھے اس میں ہم الٹا جا رہے ہیں فیٹی ایسٹ سنتیسز میں ایسٹائل کوئے کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سائٹوپلازم میں تو اس پر ہم ویڈیو کے آخر میں آئیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح یہاں بھی مائٹوکونڈیول میمرین تک چیزیں ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ کس طرح ہماری باڈی اس قابل ہوتی ہے فیٹی ایسٹ سنتیسز اور اوکسیڈیشن ریگلیٹ کرنے کے لیے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اب آتے ہیں واپس اس ٹرانسپورٹ پروسس پر اب پتہ یہ چلتا ہے کہ ان فیٹی ایسٹس کو مائٹوکونڈیول میمرین تک ٹرانسپورٹ کرنے میں ہمیں ایک خاص پاتھوے یا راستے کی ضرورت پڑتی ہے اور جسے ہمیں ایکٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے ایک فیٹی ایسٹ مولیکیول اور اس کے ساتھ ایک اور مولیکیول تاکہ ہم یہ ٹرانسپورٹ مشینری جو ہے اس کو لائیں کام میں تو اس میں اب ہیں تین خاص فیزز یا مرحلے جس میں ہم قابل ہوتے ہیں فیٹی ایسٹس سے ای ٹی پی نکالنے کے تو ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں تو یہاں ہم بناتے ہیں کیمکل سٹرکچر فیٹی ایسٹ کا کارباؤگزیلیٹ سے ہوگا یہ شروع اور پھر اس کی چینز کاربان چینز اور ہائیڈروجنز کی جو کہ بنائیں گی یہ فیٹی ایسٹ ٹیل اس کو ہم آر لکھ کر بھی بتا سکتے ہیں یہ ہے ایکٹیویشن سٹیپ اور یہاں ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں یا جگہ رہے ہیں یہ مولیکیول ایک اور مولیکیول کے ساتھ تاکہ ہم قابل ہو جائیں اسے ٹرانسپورٹ کرنے کے مائٹو کانڈریہ میں تو باڈی یہ کس طرح کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے فیٹی ایسٹ کو ریائٹ کروا کر ایک اور میٹیبولائٹ سے جسے کہتے ہیں کو انزائیم اے چونکہ یہ سٹرکچر بہت بڑا ہے تو ہم اسے کو اے کہیں گے ادھر اور یہ ایس ایچ جو ہے یہ ہے فنکشنل گروپ یہ ہے سلفر ہائیڈروجن گروپ اسے تھائل گروپ بھی کہتے ہیں اور یہ بناتا ہے بانڈ یہاں اس کاربن کے ساتھ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ریائکشن کا کیا پروڈکٹ نکلتا ہے تو یہاں ہمارے پاس نکلتا ہے یہ ایسل گروپ اور یہ اس مولیکیول کا یہ والا حصہ ہے ہمارا یہاں بانڈ بنتا ہے کو انزائیم اے کے ساتھ اور سلفر ایٹم کے ذریعے اس مولیکیول کا نام ہے ایسل کوئے ایک بات میں بتاتی چلوں کہ اس ریائکشن میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آکسجن مولیکیولز کو لے کر بھی اور ویسے بھی لیکن ہم صرف اپنے کام کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس میں جو کہ ہے یہ مولیکیول تو گھبرانا نہیں ہے اگر کچھ مولیکیولز کی گنتی آپ کو اوپر نیچے لگے ہم صرف ایک بڑی تصویر دیکھ رہے ہیں اور وہ مولیکیول دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں بات کرنی ہے تو واپس آتے ہیں اس پر یہاں ہم نے اپنا ایسل کوئے گروپ بنا لیا ہے فیٹی ایسٹ سے جس کو ہم ایکٹیویٹڈ فیٹی ایسٹ بھی کہتے ہیں اس ٹرانسپورٹ پروسس کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں اس ریاکشن کو جو انزائم کیٹلائز کر رہا ہے وہ ہے ایسل سنثیٹیز جو کہ موجود ہوتا ہے یہاں مائٹو کانڈریا کی باہری میمبرین پر تو اب ایسل کوئے مولیکیول کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے اب یہاں ایک اور مولیکیول موجود ہے سیل کے اندر اسے کہتے ہیں کارنیٹین اس کا سٹرکچر بنانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ جگہ بھی بہت لیتا ہے اور وقت بھی تو اس کو جو ضروری چیز ہے ہم صرف وہ بنائیں گے اس میں ہوتا ہے ایک ہائیڈراغزل گروپ اور یہ میں نے اس لیے بنائے ہے کیونکہ یہ آکسیجن جو ہے یہاں یہ کام کرتی ہے بطور نیوکلیو فائل اور بناتی ہے بانڈ اس کاربن سے اس ایسل کوئے مولیکیول میں اور جو کو انزائم گروپ ہم نے یہاں ڈالا تھا وہ کام کر سکتا ہے بطور ایک لیوینگ گروپ اور یہاں سلفر جو موجود ہے یہ اپنے الیکٹرونز واپس لے سکتا ہے تو یہاں جو ہو رہا ہے اس کارنیٹین مولیکیول کے ساتھ جس کو ہم یہاں صرف سی لکھیں گے یہ ہم نے جوڑا اس آکسیجن سے اور پھر ہمارے فیٹی ایسٹ سے تو اب ہمارے پاس جو اسٹرکچر بنا وہ کچھ ایسا ہے تو یہاں اس نے آکسیجن کے ذریعے اس مولیکیول میں اپنی جگہ بنائی اس ایسل کوئے مولیکیول میں اس میں بھی ایک انزائیم موجود ہے اس کا نام ہے کارنیٹین ایسل ٹرانسفریز ون اور یہ بھی مائٹو کانجیل میمبرین کے باہری حصے پر ہوتا ہے موجود ہم اس کو مزید گہرائی میں دیکھیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تو آج کے لیے اتنا ہی